نمسکر آداب جھولے ساشی اکال جمہو کشمیر میں ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے سامنے جو آیا ہے پولٹیکل لیول کے اوپر آج نیتک لیول کے اوپر جمہو کشمیر میں آج ایک اور پارٹی نے جنم دیا ہے اور یہ پارٹی کسی اور کی نہیں بلکہ شوشل ایکٹیویسٹ اور ایک جوٹ جمہو کے چیئرمین ہنکور شرمہ جی کی ہے اور اس کا نام بھی ابھی ایڈیکشن کمیشن نے ایک جوٹ جمہو ہی رکھا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ ایک جو جمہو کے چیئرمین جو ہیں وہ کٹھوا کیس کے بعد جو لائم لائٹ میں آئے تھے جب کٹھوا میں جو آنگوزن چلا تھا سی بی آئی انکوری کے لیے تو انکر شرمہ نے بربل روپ سے آگے آکے اس آنگوزن کو لیڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں جو ایکیوز تھے ان کو بھی ڈیفینڈ کیا تھا کورس میں جا کے اور اس کے بعد کئی ایسے مائل سٹون جو پچھلے کچھ دیر سے جمہو کشمیر میں لاوز چلے ہیں ایسے روشنی ایک ایکٹ کی بات کریں یا ڈیموگریفی چینج کی بات کریں تو اس میں جو سب سے آگے نکل کے سامنے آئے ہیں تو انکر شرمہ نے اس کے بعد ہی اپنا جو سنگٹن ہے اس تو مضبوط کیا اور جو لائسٹ ایڈی سی الیکشن ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا شموریت کی تھی اور لیکن تب تک یہ پارٹی ریکنائز نہیں تھی لیکن ایک لیٹر جو آج انہوں نے سانجھا کیا اور ریس کانفرنس آپ جو ہم آپ کو دکھائیں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو جمہو جو آنے والے دنوں میں اہم بھومی کا نوائے گی خاص کر کے جمہو پرانت میں اور انکر شرمہ کی یہ ورٹ ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جس طرح سے الیکشن ہوں گے جو ایک جو جمہو کا مین مقصد ہوگا وہ بھارت کی پربوکتہ کو سٹرونگ کرنا ہوگا نیشنلزم کو سٹرونگ کرنا ہوگا اور جمہو کے لیے الگ سے آواز اٹھانی ہوگی اور جمہو کو حلق کرنا ہوگا انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر ایک جمہو کی ایک بھی سٹیٹ آتی ہے یا پانچ آتی ہیں دس آتی ہیں کتنی بھی سٹیٹ آئیں اس پر فرق نہیں پڑے گا لیکن ان کا اگر کوئی بھی میسج ہوگا کوئی بھی بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جمہو جب تک کشمیر سے الگ نہیں ہوتا جمہو کا وقاس نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے انہوں نے پدھان منتری سے اپیل بھی کی ہے کہ جو ابھی ڈی لیمیٹیشن کمیشن کا پرپوزل آیا ہے اگر اس کو اس کے مطابق اگر الیکشن کی جاتی ہے تو جمہو کشمیر میں خاص پکہ جمہو کے ساتھ فراڈ ہوگا اور جو الیکشن ہے وہ نئے سینسیکس پہ ہونی چاہیے جب جمہو الگ ہو جائے تو ان سب راجنیتی گتی ویدیوں کے پیچ جمہو بہت بڑا ایک کروشل فیکٹر جمہو میں رہ سکتا ہے کیونکہ انکر شرما کی جو لوگ پریہتا ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہے اور خاص کر کے جس طرح کہ ان کے جو نرنے تھے جو ان کے کام تھے ان کی وجہ سے سرکار حرکت میں ہوئی اور سرکار نے کئی طرح کیا سے نرنے جو ہیں وہ کینسل کیے لے جو میں مکھیتہ روشنی ایک تھا جس میں لوگوں کو کافی سکیمز ایک لینڈ سکیم بتایا گیا تھا تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انکر شرما راجنیتک میں آکے پوری طرح سے کس طرح سے اپنا رول نبھا سکتے ہیں کی طرف سے مجھے یہ پریس کانسرنس سمبودیت کرتے ہوئے بہت ہرش اور انلاس ہو رہا ہے خوشی ہو رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جمہو سمبھاگ سپیسیفک جمہو سمبھاگ کے دس جلوں کے سپیسیفک ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہو گئی ہے اور اسے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ماننے تاپردان کر دی ہے میں کچھ اور کہوں اس سے پہلے یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دوارہ ایشو کیا گیا سیٹیفیکیٹ میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ سیٹیفیکیٹ ایک جوٹ جمہو جمہو ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی جو ایک کومن سمبھاگ کے تلے اب چناؤ لڑے گی آنے والے اس کے فیور میں شو کیا ہے اب وہ سمیں آ گیا ہے جس کرٹیکل جنگچر پہ جمہو کو ایک پولیٹیکل آپشن کی ضرورت تھی جس آپشن لیس کے سمیں پہ جمہو سمبھاگ کو ایک پروپر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی ضرورت تھی ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل وہیکل اس کی ضرورت تھی وہ بن کے آگے آیا ہے یہ سب جمہو سمبھاگ کے لوگوں کے پیار دیش کے لوگوں کے راشتروادی لوگوں کے سنے اور آشیرواد کا نتیجہ ہے پیکنا وہ آگے نہیں آسکتے لیڈرشپ نہیں ازیوم کرسکتے وہ سب چیزیں ختم کرنے کے درشتی کون سے ایک جوٹ جمہو آیا ہے اور اسی سندرب میں کینڈیڈیٹس کی سیلیکشن بھی ہوگی ٹکٹو کا وطرن بھی ہوگا سب سیٹوں پہ جمہو سمبھاگ کی 43 کی 43 سیٹس پہ ایک جوٹ جمہو اپنے کینڈیڈیٹس اتارے گا کشمیر سمبھاگ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے دلی سے ہم نے کوئی آدیش نہیں لینے پچھلے ستر سال میں سمسیا ہی یہ رہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کی بات کرتی تھی دلی سے آدیش لیتی تھی بھاجپا نے بھی وہی کیا کانگریز نے بھی وہی پیک کیا اور انسی اور پیڈی پی کا کاریکلاب جو ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہی پچھلے ستر سال سے یہ پہلی بار اسی لیے ہسٹوریک ہے اپنے امیدوار کینڈیڈیٹس اتارے گی تاکہ یہ جو ہمیں تانہ مارا جاتا ہے کہ جمہو سمبھاگ کے لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے اس کا جواب دیا جا سکے جمہو سمبھاگ کی اور جمہو سمبھاگ کے لوگوں کی پچھلے ستر ورشوں سے ہو رہی پرطاڑنا کا جواب ہے ایک جڑ جمہو پچھلے ستر ورشوں سے ہو رہی ڈس امپاورمنٹ کمزور کرنا جمہو سمبھاگ کو ہمیشہ پرطاڑیت کرنا اس کا جواب ہے ایک جڑ جمہو اور ایسے تانوں کا جواب ہے ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو کسے دو گے آپ ایک جڑ جمہو کی پرشت بھومی سب جانتے ہیں پچھلے کئی ورشوں سے ہم کاری رہتے ہیں جمہو سمبھاگ کی پولیٹیکل امپاورمنٹ ان ایشیوز پہ ہمارا ڈلیوری کا ٹریک ریکارڈ ہے جمہو سمبھاگ کے دس کے دس جلے چاہے کٹھوا ہو سامبا ہو راجوری ہو پونچ ہو ڈوڈا ہو کشتوار ہو رامپن ہو ریاسی ہو ادھمپور ہو سب جلوں کو اکٹھا لے کے جمہو سمبھاگ کی پولیٹیکل امپاورمنٹ اور لیبریشن کی لڑائی ایک جوڑ جمہو لڑے گا اور جیسا ایک جوڑ جمہو نے نومبر دوہزار بیس میں ادھوشنا کرتے سم ایک جوڑ جمہو as a political party کی کہا تھا کہ ultimately ہمارا ایم رہے گا جمہو کو ایک separate state بنانا the political aim of ایک جوڑ جمہو is separation of جمہو from کشمیر اور ایک full-fledged state کے روپ میں اور جتنے بھی processes دیش کے اور جمہو کے خلاف چل رہے ہیں کشمیر بیج پولیٹیکل parties نے جس طریقے سے secular اور communal issues کو استعمال کرتے ہوئے discriminate کیا دھوست کیا جمہو کی اسمتہ کو ٹھےس پہنچائی ہاں نہیں پہنچائی اس کا جواب ایک جوڑ جمہو بن کے ان کے سامنے آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جس طریقے سے لوگوں کا پیار اور سنے ہمیں مل رہا ہے آنے والے ویدھان سبھا چناؤوں میں due representation proper representation ویدھان سبھا میں لے کے بالکل جمہو کی empowerment کا مارک پرشست کرنے کی ذمہ واری ایک جوڑ جمہو لے گا